بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں ہم جماعت ہفتم کی اسلامیات کے سبق نمبر سات زکاة کے بہت معلوماتی اور دلچسپ سبق کے ساتھ حاضر ہیں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چوبیس کھولیں دن اور تاریخ لکھیں اور میرے ساتھ مل کر سبق کی بلندخانی کریں اور زکاة کے نقاط کو اچھے سے سمجھیں زکاة زکاة اسلام کا بنیادی رکن ہے زکاة سندو ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی دین اسلام نے انسان کو مکمل نظام حیات دیا ہے خدا کی بندگی کے ساتھ ساتھ خدا کے بندوں کی خدمت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے یہی وجہ ہے کہ نماز کی طرح زکاة کو بھی فرض قرار دیا گیا ہے اور جو زکاة کو نہ مانے اسے اسلام سے خارج قرار دیا ہے قرآن مجید میں نماز اور زکاة کا ایک ساتھ بتیس مرتبہ ذکر آیا ہے قرآن مجید میں ارشاد دا ہے وَعَقِمُ السَّوَلَاتَ وَعَاتُ الزَّقَاةَ سُورَةِ بَقْرَةَ تین تالیسویں آیت اور نماز قائم رکھو اور زکاة دیا کرو اگر نظام زکاة کو دنیا میں صحیح طریقے سے رائش کر دیا جائے تو پوری دنیا سے غریبی اور مفلسی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے قرآن و حدیث میں زکاة کی فضیلت رحمتِ الٰہی کی برسات زکاة دینے والے پر رحمتِ الٰہی کی برسات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَا أَكْتُبُهَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّقَاةِ سورہ اعراف کی 156 نمبر آیت سو میں انقریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو پرہزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکاة دیتے رہتے ہیں مال کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکاة دے کر اپنے مال کو مضبوط کلوں میں محفوظ کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو سنن ابی دعوت کی حدیث ہے یہ یعنی جب کوئی مسلمان زکاة ادا کرتا ہے تو اس کا مال ہر طرح کی آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور بیماری کے حالت میں جان کا صدقہ ادا کرنے سے بیماری دور کر دی جاتی ہے زکاة دینے سے مال کم نہیں ہوتا زکاة دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا اور آخرت میں بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ قَيْرُ الرَّازِقِينَ سورہ سبا کی انتالیسویں آیت اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرج کروگے تو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے بچو اسلام دینے فطرت ہے اور ایک مکمل ذابطہ حیات ہے ارکان اسلام میں نماز کے بعد دوسرا اہم ترین رکن ذکاة ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نماز اور ذکاة کی فرضیت کا حکم ایک ساتھ ہوا ہے یعنی اسلام ایک ایسا نظام معاش قائم کرنا چاہتا ہے جس سے قومی سرمایہ کسی ایک خاص طبقے تک ہی محدود نہ رہے بلکہ ذکاة کی ادائیگی سے غربت اور ناداری کا خاتمہ ہو سکتا ہے ذکاة دینے والے پر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے ایک حدیث نبی کا مفہوم ہے کہ ذکاة اور صدقات دینے سے انسان ہر قسم کی آفت اور پریشانی سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی بلائیں ٹلتی ہیں اب صفحہ نمبر پچیس پہ آجائیں ذکاة دینے والے کو خوشدلی سے ذکاة دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ذکاة دینے سے اگرچہ ظاہری طور پر مال کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے جو کسان کھیت میں بیچ پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت سارے نفعے کے ساتھ بھر لیتا ہے ذکاة کا مفہوم لغت کے اعتبار سے ذکاة کا معنی ہے بڑھنا اور پاک ہونا کیونکہ ذکاة نکالنے سے مال میں برکت ہو جاتی ہے اور وہ بڑھنے لگتا ہے نیز وہ میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے اس لیے اسے ذکاة کہتے ہیں بے قسوں کے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی ذکاة نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے تمہیں پاک کر دے گی ذکاة کی شرعی استعلا ہر آقل بالغ اور آزاد شخص کا بقدر نساب مال پر سال گزرنے کے بعد مخصوص رقم غریبوں اور فقیروں کو ادا کرنے کا نام ذکاة ہے ذکاة کا نساب اور مقدار ذکاة نساب ذکاة سے مراد مال کی مخصوص اقسام کی مخصوص مقدار ہے جب اس مقدار پر سال گزر جائے تو ذکاة فرض ہو جاتی ہے اس کی تفصیل درد زیل ہے نساب زکاة اور مقدار زکاة دو کولم ہے ہمارے پاس سونا سات اشاریہ پانچ تولہ یعنی ساڑھے سات تولہ دو اشاریہ پانچ فیصد اس پر مقدار زکاة ہے چاندی باون اشاریہ پانچ تولہ دو اشاریہ پانچ فیصد مال تجارت دو اشاریہ پانچ فیصد کچھ سونا یا کچھ چاندی یا کچھ نگدی یا کچھ مال تجارت ملا کر اگر باون اشاریہ پانچ تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پہ بھی دو اشاریہ پانچ فیصد مقدار زکاة ہوتی ہے عام چراغہ میں چرائے جانے والے جانور تعداد کے مطابق زمین میں پیدا ہونے والی فصلیں دسویں یا پانچویں حصہ بچو زکاة کے معنی بڑھنا اور پاک ہونے کے ہیں اس لئے حضور نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکاة نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے تمہیں پاک کر دے گی زکاة دینے سے بظاہر ہمارا مال یا پیسہ کم ہو رہا ہوتا ہے مگر اصل میں وہ بڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ سے تجارت ہے اور ایسا کرنے سے مال اور زیادہ ہوتا ہے بچو زکاة ہر صاحب نصاب پر سال گزر جانے کے بعد فرض ہے سال میں یہ صرف ایک بار دینے ہوتی ہے اور وہ بھی ایک خاص مقدار بتائی گئی ہے اگر پورا سال گزرنے کے بعد ہمارے پاس مطلوبت آداد میں روپیہ سونا یا چاندی موجود ہے تو ہم پر زکاة فرض ہے اور ہمیں زکاة ادا کرنی ہے